بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں اینج ملحسن باجبہ ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناہر اکرام پاکستان کے اندر جب چیزیں بدلتی ہیں جب پاؤں سے زمین کھیچی جاتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے یہ آج کل جو ہماری حکمران جماعت ہے جو کہ بڑا اڑتے پھر رہے ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ جب ان کے اوپر سروں کے اوپر آسمان جو ہے وہ گھر جائے گا انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ جب ان سے کیے گئے وعد وعید پل میں ہوا ہو جائیں گے اچھا یہ بڑے سینئر پارلیمنٹرینز ہیں ایسے نہیں ہیں کوئی چننے کاکہ ہیں ایسے نہیں ہیں کہ انہیں پاکستان کی سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی بار سیاست میں آیا ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کہ انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ تاریخ سے ایک چیز سیکھتے ہیں کہ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے ہیں یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ہے اور پھر ایک اور مسئلہ کی بات ہے کہ یہ ہواوں کے بدلتے ہوئے رخ کو بھی محسوس نہیں کرتے ہیں ان میں سے کچھ ہیں سیانے بابے جو ابھی بھی موجود ہیں جو تھوڑا سا محسوس کر لیتے ہیں کہ گیم ہونا لی ہے وہ جو سیانے بابے ہیں ناظرین اکرام جو محسوس کر لیتے ہیں اب ان کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں اور وہ اندر بند کمروں کی میٹنگز میں بتانا شروع ہو چکی ہیں ایدر تیان کرو یہ کیا ہونے والا ہے کل ایک معاملہ ہوا آپ کے سامنے عمران خان کی سزائیں موطل ہوئیں آج سائفر کیس کے اندر جس طرح سے عمران خان کے مقلعہ نے دلائل دیئے اور جو سامنے سے جھجز نے ریمارکس دیئے وہ بڑے مختلف ہیں وہ بدلتی ہوئی ہواوں کے رخ کا پتہ دے رہے ہیں اور پھر ناظرین اکرام ایک مقدمے میں اکہ مقدمے میں عمران خان کا بری ہو جانا ایک بڑے مقدمے میں عمران خان بری بھی ہو گئے ہیں یہ مقدمہ بھی توڑ پھوڑ کا ہے یہ مقدمہ بھی ویسے ہی ہے جیسے نو مہی کے مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر یہ جس مقدمے کی میں بات کر رہا ہوں یہ مقدمہ دو سو اکیاسی بٹھا تئیس عمران خان کے خلاف درش کیا گیا تھا اور نہ صرف عمران خان کے خلاف بلکہ اصد عمر کے خلاف بھی اس مقدمے کو درش کیا گیا تھا اس مقدمے کے اندر بھی ملتے جلتے الزام لگائے گئے تھے اب جو جج صاحب نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دیا ہے اس میں جو دو تین پوائنٹس ان نے ہائلائٹ کیے ہیں وہ بڑے مزدار ہیں نمبر ون جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایس آئی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہی نہیں ہو سکتا تھا جو اے ایس آئی صاحب نے درج کیا آچھا ٹھیک ہے نمبر ٹو جج صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک گواہ پہ جراب ہی نہیں کر سکے نہ ثبوت پیش کر سکے ہیں نمبر تھری یہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نہیں دے سکے کوئی ایک ایسا ثبوت نہیں دے سکے جس میں عمران خان کی انوالمنٹ نظر آتی ہے لہذا عمران خان کو اس مقدمے میں بری کیا جاتا ہے اب اس معاملے کو ناظرین کرام اس بریت کو آپ اس پیرائے میں دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ مومنٹم منع ہوئے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے ریلیف وہاں پر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک بندہ نہ حق پہ ہو رہا ہم کہیں چلو تھوڑا سیسے ریلیف دے دو ٹھیک ہے ریلیف جہاں پر چیزیں جو ہے نا وہ انسان اپنی محنت سے اپنی طاقت سے چیزوں کو حاصل کرتا ہے وہ ریلیف نہیں ہوتا وہ مجبوری ہوتی ہے تو مجبوراں چیزیں اب جو ہے وہ عمران خان کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں اور مجبوراں جو ہے نا وہ ہاتھوں سے جیسے ریت کی طرح ذرہ نکلتے ہیں نا طاقتوروں کی ہاتھوں سے ریت کے ذروں کی طرح چیزیں نکلتے ہیں اور اسی لیے نالنے کرام اب وختلف طریقہ کار سے پیغام رسانی بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے کس طرح میں آپ کو بتاتا ایک مثال دیتا ہوں میرے سامنے نالنے کرام ایک لیٹر پڑھا ہے وہ لیٹر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں لیٹر نہیں ہے یہ موقف ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر محسن بیگ صاحب محسن بیگ صاحب سارے جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات کہاں پر ہیں کس طرح سے ہیں اور یہ محسن بیگ صاحب کتنے سٹرانگ آدمی ہیں ٹھیک ہے انہی محسن بیگ صاحب یہ وہی محسن بیگ ہیں بہت سارے لوگوں کو شاید اندازہ ہوگا بہت سارے لوگوں کو نہیں اندازہ ہوگا یہ وہ محسن بیگ ہیں جو عمران خیر کے کس زمانے دوست دعا کرتے تھے پھر انہوں نے ایف آئی ایک اوپر وہ مدوق تانلی تھی پسٹل پھر یہ وہ محسن بیگ صاحب ہیں جن کی پھر بعد میں حالات کافی خراب ہوئے پھر یہ وہی محسن بیگ صاحب ہیں جن نئے آرمی چیف جنرل آسم علی صاحب آئے تو ان کے ساتھ جس شخص کی سب سے پہلے تصویر وائرل ہوئی تھی یہ انہی محسن بیگ صاحب کیا لکھ رہے ہیں سنیے ذرا وہ محسن بیگ صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو کچھ اپنی آنکوں کے سامنے ہوتا دیکھا ہوں اس سے مایوس ہوں کیونکہ سارا نظام بکھر گیا ہے عدلیہ فتنہ خان کے سوشل میڈیا کے دباؤں میں آ کر دباؤں میں آ چکی ہے چھ ججز کے معاملے پر فل کورٹ کا فیصلہ انہوں نے مسترد کر دیا انکوائری کمیشن نہیں بننے دیا جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی کا مجبورا کمیشن کی سروراہی سے پیچھے اٹھنا پڑا ریاست کے اداروں کی بھی مکمل ناکام نظر آئی ریاست کے جو ادارے ہیں وہ بھی مکمل ناکام نظر آئے امید تھی کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی و معاشی استحقام آئے گا دہشتگردی اور امن و امان کے مسائل حل ہوں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا دہشتگردی بڑھ گئی لا قانونیت بد امنی روج پر ہے مقامی اور غیر مقامی سرمایہ کار ہافتدہ ہیں مارکٹ میں بزنس تھپ ہو رہا ہے سوشل اور قومی میڈیا پر ایک افرا تفریقہ محول نظر آتا ہے سوال یہ ہے کہ اس نظام کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے اب یہ سنیے کون موسن بیگ میں ان کا آپ کو جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ بتا چکا ہوں کہ ان کے یعنی کہ ان کا بیگرونڈ بتا چکا ہوں کس کانٹیکسٹ میں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ٹھیک ہے تو نظام کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ چیزیں تیزی سے بکھ رہی ہیں سارے ادارے عدلیہ اور حکومت ناکام نظر آتے ہیں یاد رکھیں تاریخ یہ سب مغاف نہیں کرے گی بس یہ وقت کی بات ہے لاوہ پھٹنے کو ہے کیونکہ پچیس کروڑ عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے جس دن یہ عوامی لاوہ پھٹ گیا تو یاد رکھیں کوئی ادارہ بچے گا نہ ہی نظام واپس آئے گا اس سے پہلے کے دیر ہو جائے تمام سٹیک ہولڈرز ہوش کے ناکنے ملک اور عوام کا سوچیں اس میں جو راوی ہے جو شائر ہے وہ شائستہ جبان میں سادے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے کہ عمران خان صاحب نال صلاح کر لو اس کے علاوہ تو کوئی اور معاملہ نہیں ہے آپ کہیں کہ عمران خان کی بات نہیں کر رہے اس سے صلاح کی بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب نکال کے مجھے دکھائیں بھائی عمران خان کے اوپر پریشر یہ ساری چیزوں کی وجہ سے تو ملک کے اندر وہ کہتے ہیں نا جی سو کالڈ اپرا تفریح ہے کیونکہ ان کا جو سپورٹر ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھا تو وہ تو آگے بھی نہیں بیٹھے گا لہٰذا اب ناظرین کرام باتیں یہاں تک ہو رہی ہیں اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا جو پرانے بابے جو محسوس کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا تبدیلی کو موسم کی تبدیلی ہونا تو پرانے بابے کہتے ہیں یار یہ موسم بدلنا پہا بالا نو سام لو فلانے چیز سام لو اپنی صدح خیال لکھو اسی طرح سے سیاسی بابے بھی ہوتے ہیں وہ سیاست بدلتے ہوئے بتاتے ہیں فلانے کیسے دا سنبھال کا سنبھالہ کر لو فلانیاں سیٹاں بچا لو اپنے آپ نو بچا لو فلانے نا تعلقہ ٹھیک کر لو کیونکہ اس سیاسی موسم بدل رہا ہے ناظرین کرام یہ سیاسی موسم بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سیاسی موسم کچھ اور ہی گل کھلائے گا اور جب ان کے اوپر پڑے گی نا جب ان کے اوپر آسمان گرے گا پھر انہیں سمجھ آئے گی کے ساڑا کاکھویں نہیں رہا ٹھیک ہے تو یہ اس کے کچھ اشارے میں آپ کے سامنے رہا ہوں دوسرا آج ایک اور معاملہ ہوا بڑا انٹرسٹنگ دلچسپ اس کے اوپر کچھ فیکٹس میں نے پشلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھے کچھ فیکٹس اب رکھنا چاہتا ہوں ریشما کے نام سے ایک خط آتا ہے اور وہ جو ریشما وائف آف وکار یہ ایک پاورڈر بھرا خط جو ہے وہ بھیجتی ہے مختلف یعنی تمام آٹ کے آٹ ججز کو اور یہ ریشما جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ اس لیٹر کے اندر کھوپڑی اور ہڈیاں اور ساتھ میں لکھ بھی دیتی ہے پاورڈر کو انتراکس انتراکس پاورڈر کے بھرے ہوئے خطوط موصول ہوتے ہیں اب یہ جو انتراکس پاورڈر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے یہ کچھ سادہ پاورڈر نہیں ہے یہ پہلے بھی مختلف سیاستدانوں کو امریکہ میں بھیجا جا چکا ہے جس میں ایک دفعہ پانچ زندگیاں بھی چلی گئی تھی تو یہ بڑا دیجرس پاورڈر ہے لیکن کیسی یہ ریشما ہے کہ یہ جو انتراکس بھیجتے ہوئے ساتھ میں لکھ رہی ہے خبردار انتراکس اور یہ کیسی ریشما ہے جو ساتھ میں وہ جو ٹینکر کے پیچھے لکھنے وہ بنا ہوا خطرے کا نشان ہے وہ کھوپڑی اور وہ یہ وہ بھی ساتھ بھیج رہی ہے کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے نا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے اب یہ ریشما کون ہے آگے ذرا ڈھونڈتے ہیں یہ ریشما کون ہے بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے یہ ریشما انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگوں کی جانب سے یہ کارویٹ ڈالی گئی ہے میں اسے بلکل اختلاف کرتا ہوں میری رائے ابزورویشن کی بنیاد پر ہے تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے آپ کا دل کریں تو بائے کر لیں نہیں دل کریں تو آپ ضرور اختلاف کیجئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خطوط ریشما والے خطوط ہیں یہ کسی بھی صورت انٹیلیجنس ایجنسیوں نے نہیں بھیجے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی حریف سیاسی جماعت کا کام ہو سکتا ہے اس کا دو مقاصد ہو سکتے ہیں یا اگر کئی اور سے آئے بھی ہیں تو اس کا مقصد کچھ اور ہے اس کی مبابل کیونکہ یہ تو دیکھیں ایک طرف آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگاتے ہیں جس اور پھر انہیں خط محصول ہو جاتے ہیں وہ بھی پاورڈر سے بڑھے ہوئے تو آئی ایس آئی کے اندر چننے کاکت انہیں بیٹھے کہ جہاں پہ سب سے پہلے شک جائے گا وہ یہ کام کر لیں ایسا نہیں ہے یہ جو خطوط بھیجنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے یہ خطوط بھیجنے کا مقصد یہ دیکھیں اس کے اوپر آئی جی ڈی آئی جی نے کاروائی شروع کر دی اس کے دو تین مقاصد ہو سکتے ہیں سب سے پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ دیکھیں جب آپ کو دھمکی محصول ہوتی ہے کیونکہ کل کے دن یعنی کہ کل صبح ہو یہ کیس لگنے والا سپریم کورٹ میں تو یہ بتانا مقصد ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو دھمکی محصول ہوتی ہے جیسے دیکھیں کل محصول ہوئی تھی تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے آپ نے ایف آئی آر در ذکروانی ہوتی ہے آپ نے آئی جی بی آئی جی کو بلانا ہوتا ہے تو یہ ججز کے مس کنڈکٹ کی طرف بات لے جانے کی کوشش ہے کیا آپ نے تو نہیں بتایا ٹھیک ہے نمبر ایک یہ کہانی کرنے کی کوشش کی جاری ہے نمبر ایف آر دو ناظرین کے قرآن اب اس کے بعد کچھ لوگ پکڑے جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ تیمیں تیار ہو چکی ہیں سی ٹی ڈی انوالو ہو چکی ہے آئی جی ڈی آئی جی انوالو ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کچھ لوگ پکڑے جائیں گے وہ لوگ کیا کریں گے وہ لوگ یہ بتائیں گے جی ہم نے تو جذبات دی ہو کہ جی پھرانی سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق تھا ہم تو پھرانا یہ یہ کر دیا اور کیا ہوگا اس کے بعد اس کے بعد ناظرین کرام یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جائے گی جو پہلے بھی جس کو دھمکیاں محصول ہوئی وہ اسی طرح کسی تیوانوں کی تھی وہاں کی تھوڑی تھی جہاں پہ وہ جو ہے نا وہ وہ جہاں پہ معاملات ان کے چلنے تھے یہ مجھے I don't know مجھے اس میں سے سازش کی بو آ رہی ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ابھی چکے initial information ہے تو یہ میری ذاتی رائے ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن چیزیں کچھ اسی direction کے طرح جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کل کی جو سماعت ہے ابھی تک اس کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ live ہوگی نہیں ہوگی کیا اس کا حسابتہ ہوگا لیکن کل کی جو سماعت ہے وہ بڑی سارے راستوں کو کھول دے اسے کافی ساری چیزیں clear ہو جائیں گے اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کازی فائزہ صاحب کیا چاہ رہے ہیں اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہ live ہو ذرا دیکھیں دیکھنے وہ یہی نہ 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 کہہ پہ کہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے تماشا وہ یہ والی situation نہ ہو یہ نہ ہو کہ تر تماشا ہوئی نہ لیکن یہ اس وقت کی situation ناظرین اکرام چیزیں بدل نہیں ہیں حالات بدل نہیں ہیں ریشمہ جتنی دل کوششیں کر لیں مجھے لگتا ہے کہ ریشمہ کی کوششیں ناکام ہوگی ultimately جو ہے ultimately sense prevail کرے گی ultimately چیزیں ملک کے حق میں اچھی ہوں گی اور وہ بدلتی ہوئی فضاء ہوا اس کا کچھ پتہ بھی دے رہی ہے اب نہ خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان صدبات